بہت خوبصورت حسن سیرت کے ساتھ حسن آواز سے بھی بہت نوازہ ہے بہت خوبصورت آداز کے اندر باق علمی خطاب فرماتے ہیں میں تمام ماضی سے قدر شہد آخرہ تک میرے آواز پہنچ رہی ہیں وہ فوری تو پر مسجد کے اندر تشریف فرماؤں میں تعویٰ تے خطاب دے رہا ہوں فاضلِ جنید آلِمِ نبی حضرتِ اللہ باب موردہ محمد آبید علی کمرو رانشاہ دامت برکار مولانیہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خصوصی و فتاب سے اپنے مواہد حسن سے ہم سب کے قلوب منابار فرمائیں محمد آبید علی کمرو رانشاہ دامت برکار مولانیہ 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 میں وَاتَّبِعَ السَّبِيلَ وَالْحَنَابَ إِلَيْهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّكُونَ تَسْلِيمًا الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالم وَعْلَى آلِكَ وَسَلَابِكَ يَا حَاتم النَّبِيينَ الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ وَالَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَالَعَلِكَ وَسَلَابِكَ يَا رحمة للعالم عرشق عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے عرشق عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانی مراد اب کدر ہے آئے تیرا مکان ہے جانی مراد اب کدر آئے تیرا مکان ہے اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جانے ہیں وہ وہ جہان کی جانے ہیں تو جہان ہے جانے ہیں وہ جہان کی جانے ہیں تو جہانے ہیں اور عرشی پیتا زچیڑی چاڑ فرشی پیتر فدھو بودام عرشی پیتا زچیڑی چاڑ زچیڑی چاڑ فرشی پیتر فدھو بودام کان جدر لگائیے تیری ہی داستان ہے تیری ہی داستان ہے اور خواف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے اب دے مصطفی خوف نہ رکھی رضا ذرا تو تو ہے اب دے مصطفی تیری یہ امان ہے تیری یہ یامان ہے تیری یہ امان ہے تیرے لیے عمال ہے عرشی کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانِ مراد اب کدر آئے درام مقام آل ہے انتہائیو والی بلکدر مجھے بلکدر میرے مسلک کے عظیم عالم دین استاد علماء شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عابد حسین حافظہ اللہ تعالیٰ آپ کی کمال محبت اور آپ کی شفقت سے مجھے بتائے نجیز آپ کے سامنے مخاتل ہونے کی سعادت حاصل ہونے ہی ہے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کلمہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمایا اور ہم سب کو حق سچن کے اس پہ عمل پیرا بنے کی توفیق عطا فرمایا الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں پیدا کیا مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے اور اللہ نے ہمیں بہت خوبصورت دی دین مصطفیہ اطا کیا یہ بھی اس کا افہار ہے پھر دین کے اغدر اللہ تبارک بطالہ نے عبادات حسن اخلاق اور کامل حسنی ہمارے دین میں ہمیں دی ہیں اس پر بھی اللہ تبارک بطالہ کا فضل ہے ہم سب اہل سنت و جماعت ہے اور اپنے آپ کو ہم ہنفی کہتے ہیں سیدنا حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی رضی اللہ رضی اللہ آپ 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 تقلید کرنے والے ہم ہنفی ہیں آپ کی تقلید کرتے ہیں اور دین مصطفیٰ کے اوپر عمل کرتے ہیں یہ بھی اللہ تبارک بتانا کا سب سے بڑا ہم سب کے ساتھ خوبصورت دین اور پھر اللہ نے خوبصورت ہمیں امام بھی عطا دیا اس برور صغیر پاک و ہند میں بلک پوری دنیا میں جو اس وقت لوگ کسی امام کو عقیدت محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو ان کا نام سیدنا حضرت امام عظم ابو حنیفہ ہے ہم مسلمان پیدا ہوئے اللہ نے دین کے اوپر عمل کرنے کی ترغیب دی موران پاک کے ذریعے دین کے اوپر چلے اب ہم نے دین سیکھنا تھا یہ ہم پہ لازم تھا اور اللہ کا قرآن عربی میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مطلب احادیث مبارکہ بھی عربی میں ہے ہم پہ بھی لازم تھا کہ ہم دین سیکھتے ہیں دین کو جانتے ہیں اب اللہ کا قرآن بھی عربی میں ہے مصطفی نبی کریم صلی اللہ کا فرمان بھی عربی میں ہے اب کوئی ایسی شخصیت چاہیے تھی کہ ہم عجم میں رہتے ہیں قرآن عربی میں ہے حدیث پاک عربی میں ہے ہم پہ فرض تھا لازم تھا کہ ہم اپنے دین کو سیکھیں ہم اپنے دین کو جانیں تو سیدنا حضرت امام آزم ابو حنیفہ جو ہے ان کی ولادت کا آپ کی ولادت کی جا کوفہ ہے آپ ستر ہیری میں پیدا ہوئے اور ڈیڑھ سو ہیری میں آپ کا ویسال ہوا کوفہ جس جگہ پر ہے اس کے اس طرف عرب ہے اس طرف عجم ہے اور ایک سنگم پر کوفہ واقع ہے ادھر عجمی لوگ رہتے ہیں ادھر عربی رہتے ہیں اب سیدنا حضرت امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کمال ہستی ہے وہ کمال امام ہے ایسی امام ہے ادھر سے وہ دین لیتے ہیں عربی میں اور ادھر عجمیوں کو یعنی عرب سے لیتے ہیں عجم کو سکھاتے ہیں ہماری ضرورت تھی کیونکہ یہاں تو ہم ہے جیسے ہی ہم مریں گے تو ساری کوچھ ہماری دین کی ہوئی من رب کا کہ تیرا رب کون ہے ما دین کا کہ تیرا دین کیا ہے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ متعلق پوچھا جائے گا یعنی آگے جب ہم اس دنیا سے جائیں کہ سارے سوال ہمارے دین کے متعلق ہے ہمارے مذہب کے متعلق ہے تو ہم پر لازم تھا کہ ہم دین سیکھتے اب عربی تو ہم سمجھتے نہیں تھے ایک احسان ہے ان کا ہم پہ اور ایک امت محمدیہ پر احسان ہے کہ انہوں نے ادھر سے دین لیا اور ہم عجمیوں کو دین سکھایا آج ہم اگر دین کو کچھ سمجھتے ہیں دین کے مسائل جانتے ہیں اپنی عبادت کا طریقہ کار جانتے ہیں اللہ کے حضور بیٹھنا نماز حاصل ہے یہ فقہ ہنفیہ کی ہم پہ احسان ہے اور حضرت امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ہم پہ احسان ہے کہ جنہوں نے دین کو آسان کر کے عربی سے عجم کی طرف لے کر آئے اور ہم آج دین سیکھ کر اپنے رب کو پہچان کر رہے کل کسی بھی شخص کو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تُو نے اپنے بیٹے کو اپنی اولاد کو ڈاکٹر کیوں نہیں بنایا کسی سے بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ تُو نے اس کو انجینئر کیوں نہیں بنایا یہ دین کے سوال ہی نہیں ہے اس کو ایک اچھا بزنس مین تُو نے کیوں نہیں بنایا یہ آگے سوال ہی نہیں ہے لیکن ایک سوال ہے جو سب سے پہلے ہے کہ تُو نے اپنی اولاد کو اپنی نسل کو تُو نے رب کی معرفت کیوں نہیں دی اپنے رب کے متعلق تُو نے اس کو کیوں نہیں سکھایا یہ سوال ہے اگر وہ سب کچھ ہے ڈاکٹر ہے انجینئر ہے بزنس مین ہے سب کچھ ہے اگر وہ رب سے نواقف ہے رب کی پہچان نہیں ہے تو پھر وہ زندگی میں کام یاب نہیں ہے نکام ہے اس کی زندگی نکامی پر ہے اسے آگے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے آگے وہ نکام ہوگا اگر وہ اللہ کو جانتا ہے اس کی معرفت ہے اپنے دین کو سمجھتا ہے تو پھر وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے آخرت میں بھی کامیاب ہے الحمدللہ ہم دین کو جاننے والے آج جو دین کی سوج بوجہ میں آتے ہیں ہم کسی رکعات میں بھول جاتے ہیں کہیں وسوسہ آجاتا ہے کہیں پہ نواز توڑ بیٹھتے ہیں کہیں پہ ہم روزہ توڑ بیٹھتے ہیں یہ ساری چیزیں ڈٹیل کے ساتھ ہمیں قرآن مجید فرقانے ہمیش سے نہیں ملتی ہے مجود ہر چیز قرآن میں ہے لیکن ہم میں کوئی بھی ایسا قابل نہیں کہ یہ مسائل ہم دین سے جان سکے اس لئے ہم حضرت امام آزم ابو حنیفہ کو ان ایام کے اندر کیونکہ آپ کی وفات ہے دو شاوان کو تو ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑے دین کو حفاظت کے ساتھ مسائل دینیہ کو بڑی حفاظت کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی امانداری کے ساتھ ہم تک پہنچایا آج دنیا دین کے اوپر عمل کر رہی ہے یہ ثواب ایک لحاظ سے ان کے ہاں بھی جا رہا ہے اللہ آج ان کی قبر کو منور فرما رہا ہے اس لیے کہ دین مصطفیٰ انہوں نے ہم تک پہنچایا اور آج ہم جو اپنا دین لے کر کے بیٹے ہیں جو سمجھ اور بوج لے کر کے بیٹے ہیں یہ ان کا ہم پہ احسان ہے اللہ ان کی قبر کو منور اور روشن فرمائے لیکن اللہ دین کا کم کس سے لیتا ہے میں دین ہے نا وہ بڑے متقی تھے قرآن کا بھی یہ سمجھ ہے کہ آپ متقی بنو متقی کونوں سے اللہ سے ڈرنے والے بنو ہمارے امام صاحب امام آزم امام ابو حریفہ آپ کا تقوی اللہ کا خوف اتنا تھا آپ سنیں گے تو رش کریں گے کہ ہمارے امام کتنے اللہ کی قرب والے تھے کتنا دین کو سمجھنے والے تھے آج اس دور میں بھی ہم دین کو جانتے ہیں انہوں نے دین کو سمجھا بھی اور دین کے اوپر عمل بھی کیا آپ ایک تقوی کی بات سنیں کہ ان میں تقوی کتنا تھا اللہ کا خوف کتنا تھا آپ کے شگرد کہتے ہیں ایک شگرد ہے یزید بن سفیان انہوں نے کہا کہ میں نے دین میں ایک ہزار ایک ہزار اساتیزہ سے پڑھا استادوں سے میں نے دین پڑھا ایک ہزار تعداد میں مستقل لوگوں کے پاس جاتا رہا لیکن سم سے زیادہ ڈرنے والا سب سے زیادہ ڈرنے والا اگر کسی کو میں نے پایا ہے تو وہ حضرت امام عاظم ابو حنیفہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والے تھے اس قدر ڈرنے تھے آپ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے کپڑا بیشتے تھے آج ہم لوگ بھی تاجر ہیں ہمیں تجارت سے ناق واقفیت ہوتی ہے وہ تجارت بھی کرتے تھے مال بھی بیشتے تھے خریدتے بھی تھے لیکن اس کے باوجود دین کو پوری بنیادوں پر قائم رکھتے تھے دین کے ساتھ وفا کرتے تھے اللہ کو نہیں چھوڑتے تھے دنیا چھوڑنی پڑتی تو چھوڑ دیتے آپ کے پاس ایک عورت آتی ہے عورت نے آ کر کہا کہ میرے پاس کپڑا ہے اور میں آپ کو بیشنا چاہتی ہوں آپ نے کپڑا دیکھا کپڑا دیکھنے کے بعد اس نے کہا کہ اس کے کتنے پیسے ہے عورت خود بولی اس نے کہا کہ مجھے ایک سا دی ہم چاہیے آپ کی دیانت دیکھ وہ یہ سمجھ دے تھے میں بھی مصطفیٰ کا غلام ہوں اور جو میرے پاس آیا ہے یہ بھی محمد مصطفیٰ کا غلام ہے نشبتوں کا لوگ لحاظ رکھتے ہے یہ میرا پیر بھائی ہے یہ میرا پیر بھائی ہے یہ میرا ہم وطن ہے آپ کہتے تھے یہ نشبتیں اپنی جگہ پہ قائم ہے بندہ ایک برادری کا بھی ہوتا ہے بندہ ایک سیاسی پارٹی کا بھی ہوتا ہے بندہ بھائی بھی ہوتا ہے لیکن جو ہمیں سب سے بڑی نشبت ہے وہ ہے جناب محمد مصطفیٰ کہ یہ اس کے رسول بھی رسول اللہ ہے میرے رسول بھی محمد مصطفیٰ یہ تیرا ایک سو درہم کا نہیں ہے یہ مہنگا ہے اس نے کہا چلو دو سو دے دو کہا کہ نہیں پھر بھی تیرا کپڑا مہنگا ہے آج ہم لوگوں کی مجبوریوں کا فیدہ اٹھاتے ہیں آپ نے فرمایا کہ نہیں اب بھی مہنگا ہے اس نے کہ چلو تین سو درہم دے ماند کی ہے اس عورت نے لیکن آپ نے کہا کہ نہیں نہیں جو قیمت ہے پھر اس نے چار سو درہم مانگے جب چار سو درہم مانگے تو اس نے کہا آپ نے فرمایا کہ جاؤ گھر سے اپنا کوئی بندہ لے کر آؤ اپنا گھر والا لے کر آؤ تاکہ مجھے پتا چلے کہ یہ مال پانچ سو درہم دیئے یہ نہیں ہے کہ اس کو پتا نہیں اس کی عقل کام نہیں کر رہی تو چلو میں اس کو یود لوں کیونکہ ان کو پتا تھا کہ میرے نبی کا فرمان ہے جو شخص دوکھا دیتا ہے اس کا تعلق رسول اللہ کے ساتھ نہیں ہے وہ حضور کا غلام نہیں ہو سکتا فرما کہ نہیں اسے نہیں پتا مجھے تو پتا ہے کل اللہ تبارک بتا رہا مجھ سے تو پوچھے تھا میری بندی میری ایک بندی تیرے پاس آئی تھی تو نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا تو پھر آپ نے پانچ سو درہم اس کو دیئے کہا کہ اس کو لے جاؤ اور پھر کیا ہے تجارت کرتے ہیں اتنی دیانت تاری تھی تو پھر اللہ نے دنیا کا ان کو امام بنا دیا آپ اپنے جان کی بھی حفاظت کرتے تھے عزت کی بھی حفاظت کرتے تھے اور اپنے دین کی بھی حفاظت کرتے تھے یہ تینوں چیزیں ہمارے ذمہ ہیں ہم اپنی عزت کی حفاظت بھی خود حکم ہے جان کی حفاظت کرنے کا بھی ہمیں خود ہی حکم ہے اور اپنے دین کی حفاظت کرنے کا بھی ہمیں خود ہی حکم ہے کہ ہم نے کرنی ہے آپ تیجارت کرتے ہیں ایک دن زہر کے وقت دکان کو بند کر دیا لوگوں نے کہا کہ آپ تو مغرب کے وقت کرتے ہیں آج زہر کے وقت کر دیا دکان بند آپ نے فرما کہ آج مطلع صاف نہیں ہے عبر علود ہے باہر بادل چھائے ہوئے ہیں اور لوگوں کو دیکھنے میں سمجھنے میں دکت آرہی ہے مشکل آرہی ہے میں اس لیے دکان بند کر دی کوئی شخص آکر میرے کپڑے کو دیکھیں اس کی کوالٹی کو نہ سمجھ سکے ہو وہ تھوڑے پیسوں کا اور اس کے بیش بہا درہم دے کر چلا جائے یہ میں ابو حنیفہ کو گوارہ نہیں ہے کہ کوئی میری دکان پر آکر دوکھا کھا 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 جائے اور دوکھے میں آکر کم قیمت کی چیز بیش بہا قیمت میں لے کر چلا جائے میں ابو حنیفہ کسی کو دوکھا نہیں دینا چاہتا اس لیے میں نے دکان بند کر دی ہے کہ کل جب مطلع صاف ہوگا تو پھر میں اپنی دکان کو کھولوں گا تاکہ امت محمدی آئے اور وہ دوکھے میں نہ آئے چیز کو سمجھ نہیں ہے امام آزم ابو حنیفہ ہے اتنا شریعت کا علم دے کر گئے ایک زخیرہ دے کر گئے کتابیں لکھ کر دے کر گئے حضور کی شریعت سمجھا اور تحریر کی صورت میں دے کر گئے لیکن تجارت کرتے ہیں توقل تھا رب پر انہوں نے یہ بات کہاں سے سکھی آئے کہاں سے یہ سکھی بات اللہ کے قرآن سے اللہ کے نگبراہ مسلمان خدا کی شان باقی ہے نگبراہ مسلمان خدا کی شان باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے یہ کافر کیا سمجھتے ہیں ابھی تو کر بنا کا آخری میدان باقی ہے ہم سمجھیں کہ دین قرآن قرآن اب بھی ہمارے پاس ہے آؤ آپ ان کی بات کو سنیں انہوں نے ہم بھی نماز پڑھتے ہیں نماز میں ہم بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمين پڑھتے ہیں جی اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی اس کے بغیر نماز سورت فاتحہ کے بغیر نماز اتنا ضروری ہے سبق اتنا ضروری ہے میرے بھائی یہ سورت فاتحہ کا پڑھنا کیوں پڑھنا ضروری ہے اس کے اندر بیس بہا خزانہ ہے سارا دین اس کے اندر جمع ہے سارا قرآن پاک اس کے اندر جمع ہے اس کے اندر ہمارے لئے سبق ہے آؤ میں آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ انہوں نے کیسے اس دین کو سمجھا کیسے انہوں نے ایک ایک لفظ کو سمجھا آؤ میں آپ کو بتاتا آپ فرماتے ہیں الحمد کہ اللہ کی ہم سب پہ لازم ہے عارت ہو یا مرد بچہ ہو یا کوئی امیر ہو یا غریب بزنس مین ہو یا مزدور ہم پہ ہر وقت اللہ کی حمد کرنا اس کی تصوی کرنا اس کی تعریف بولنا ہم سب پہ لازم ہیں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ تعریف تو وہ کریں جن کے پاس ہزاروں ہیں لاکھوں ہیں میں تو ایک غریب سا انسان ہوں میں کیوں کروں نہیں جس کو بھی کھانا ہر دن اس اللہ کی اس مالک کی وہ حمد کرے اور یہ حمد ہمیں نماز سکھاتی ہے الحمد للہ رب العالمين بندہ بھول سکتا تھا بندہ اللہ کی حمد چھوڑ سکتا تھا لیکن ہماری نماز کے اندر اس حمد کو رکھ دیا گیا کہ بندہ جب جب نماز پڑھے ساتھ میں اللہ کی تعریف بھی کرے گا اللہ کا شکر بھی عدا کرے گا اب ہم نماز پڑھ رہے ہیں نماز جمعہ پڑھیں گے صبح کی نماز عدا کی اب کسی کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے اللہ کی تعریف بھی کی ہے اس کی حمد بھی کی ہے اور ایسی حمد کی ہے جو تمام حمدوں سے بڑی حمد ہے الحمد جب ہم پڑھتے ہیں اس کی تعریف ہو جاتی ہے اس کا غزب رک جاتا ہے کہ میرا بندہ میری تعریف کرے یہ جو ہم سارا دن جھوٹ بولتے ہیں دگا کرتے ہیں نوصر بازی کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں گالی دیتے ہیں لوگوں کو توڑتے ہیں یہ بڑے گناہ ہے اس پہ پکڑ ہوتی ہے لیکن جیسے ہی دوسری نماز کا وقت آتا ہے وہ بندہ کہیں آجاتا ہے اچھے معاملے نہ کرنے والا آ کر وہ پھر اللہ کی حمد کرتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ کو معاف فرما دیتا ہم لازم کر چکے ہوتے ہیں اللہ کے عذاب تو اللہ کے عذاب کو لازم کر چکے ہوتے ہیں پھر اس کی حمد کرتے ہیں اس کی تصویح پڑتے ہیں اللہ مہربان ہو جاتا ہے ہم پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے تو الحمد اللہ رب العالمین تمام حمد اس کے لئے تمام تعریف اللہ کے لئے جب ہم نماز پڑے تو یہ ہو کہ جتنی بھی حمد ہے جہاں بھی حسر ہے جہاں کوئی جمال ہے کمال ہے جہاں کربی کوئی کمال ہے یہ سب تعریف اللہ کی ہے بیوی اپنے شوہر کی تعریف کرے تو اللہ کی تعریف ہے شوہر بیوی کی کرے یا اندر تعریف میرے انہا کی ہے کس کی ہے آگے آگے رب العالمین یہ رب کے اندر اتنی محبت ہے اب سنیں امام ابو حریفہ نے یہ کیا سمجھایا رب العالمین رب کہتے ہے پاننے وانے کو انہوں کسے کہتے ہیں اب رب ہو نہیں گے یہ بڑی آسان ہو جائے یہ یہ ہماری ضرورت ہے یہ ضرورت کا مسئلہ ہے جو میں آپ کو ارز کر رہا رب العالمین رب کہتے ہے پاننے وانے اور یہ چیز اتنی ضروری ہے اس کو جان نہ اتنا ضروری ہے کہ جب ہم عالم ارواہ میں تھے روحوں کی دنیا میں تھے ہماری شیو تھی ہماری دنیا کے اندر وہاں پہ نبی بھی تھے ولی بھی تھے غارف بھی تھے سب کٹھے تھے جب پیدا ہوئے تھے ایک شکل تھی اللہ جانتا ہے وہ کون سی شکل تھی اس وقت اللہ نے ہم سے بات کی اللہ نے ہمیں کلام کیا 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 کلام ایک مسئلہ ضروری تھا جو بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے بولو بتاؤ کہ تمہارا رب بولو تمہارا رب اللہ نے پوچھا تمہارا رب کون ہے جو سب سے پہلے جس نے زبان کھولی اور جس نے سب سے پہلے اللہ کو جواب دیا وہ تیرے اور میرے نبی جناب محمد مصطفی صلی اللہ انہوں نے کہا کالو بلا پھر ساری دنیا کے لوگ انسان جو تھے انہوں نے حضور سے سن کر جواب دیا کہ اے اللہ بے شک تُو ہمارا رب ہے کالو بلا تُو ہمارا بولو تُو ہمارا رب ہے اب ہم بھی کہتے ہیں رب تُو ہے تُو ہمارا رب ہے یہ رب کرتا ہے لیکن اس کے اندر کی بات کا پتہ نہیں ہے رب کہتے ہیں پالنے والے کو رب کہتے ہیں جو آقا ہو جو مولا ہو جو دیتا ہو جو ہماری جیبے برتا ہو جو ہمارا پیٹ برتا ہو جو ہمیں دیتا ہو ہماری جو تربیت کرتا ہو جو ہماری زندگی دیتا ہو جس سے ہماری زندگی سمجھتی ہے ہم دنیا میں آ گئے اب ہمارا امتیان اللہ نے اس کے بعد بات کو ختم کر دیا اللہ فرماتا ٹھیک ہے تم نے کہہ دیا کہ میرا رب اللہ ہے اب میں دنیا میں دیکھوں گا کہ کون ہے جو اپنی بات پر پورا اترتا ہے کون ہے جو اپنی بات پر پورا اترتا ہے کہ ہر چیز دیکھنے کے بعد فیکٹری میں جانے کے بعد بزنس کرنے کے بعد پیسہ کمانے کے بعد کس کا من کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے آج لوگ کہتے ہیں میرا رب میری دکان داری ہے میرا رب بزنس ہے اگر یہ کروں گا تو سب کچھ ہے اس کاروبار کو زیادہ وقت دیتا ہے اس کے لئے اٹھنا اس کے لئے مشکل کاروبار کے لئے اس کے لئے آسان کیونکہ اس کو رب سمجھ کر بیٹا ہے کہ یہ کروں گا تو روٹی ملے گی یہ کروں گا تو مورا کھانا چلے گا لیکن نہیں اللہ یہ فرماتا ہے ایسا نہیں ہے اگر تم لوگ مجھ پر توقع کر لو بھروسہ کر لو کہ روزی بھی ہمارا رب دیتا ہے ہمیں عزت بھی رب دیتا ہے زندگی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے سبب کے پیچھے نہ چلو مصبب الاسواب کے پیچھے چلو گے تو پھر اللہ تمہارک وطالعہ رزق جو تمہارا لگا ہے وہ ملے گا اور اللہ تمہارک وطالعہ اوپر سے تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا یہی بات ہے آج چل رہی ہے اللہ کو بڑا جب بندہ کہتا رب اے میرے رب یارب اللہ اپنے بندے سے رادی ہو جاتا ہے یہ ایسا لفظ ہے جس طرح ماں ہوتی ہے ماں جب کہو تو ماں کی مامتہ چڑپ جاتی ہے ماں چڑپ جاتی ہے بیٹا جب بولتا ہے ماں تو وہ اس کی مامتہ چڑپ نہیں لگ جاتی ہے ایسے ہی جب کوئی بندہ کہتا ہے میرے رب یارب تو اب بندہ اللہ اپنے بندے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے فورا اب دیکھیں ایک بچہ ہے بہت ساری عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں جب وہ ماں پکارتا ہے بچے سبھی کو پیارے لگتے ہیں بچہ روتا ہے تو ہر ایک کو دل کرتا کہ اس کو تو زیادہ دل کھینجتا کس کا ہے اس کی ماں کا جو اس کی اصل ماں ہوتی ہے وہ جب سینے سے لگاتی ہے تو اس کو سکون ہو جاتا ہے یہ دنیا کے سہارے یہ جھوٹے ہیں یہ ختم ہونے والے ہیں یہ جو ہمیں سہارے ملے ہوئے ہیں یہ جو کاندے ملے ہوئے لوگ ہمیں روتا دیکھ کر ہمارا مزاق بناتے ہیں جو ذات ہمارا مزاق نہیں بناتی جو ہمارا تماشا نہیں بناتی وہ ہمارا سجا رب ہے وہ کسی کا چرچہ نہیں کرتا کسی کے عیب نہیں کھولتا وہ کسی کے رونے کو دیکھ کر اپنی رحمتوں کی بارش فرما دیتا ہے اب آپ قرآن پاک اٹھائے ہر تیسری چوتھی لین پر ایک سے دوسرے صفحے پر آپ کو جو دعا ملے گی اس کا سٹارٹ اس کی ابتدا رب بنا سے ہوتی ہے رب بنا آتینا فی الدنیا حسنا رب بنا ظلمنا انفسنا رب بنا وعفو عنا وعف اللہ قرآن اٹھائے تو ہر دعا رب بنا سے اللہ کے اور بھی نام ہے رحمان ہے رحیم ہے غفور ہے سارے نام ہے لیکن جب بندہ اس کو رب کہہ پکارتا ہے مطلب تو ہی میرے پاننے والا ہے تو ہی میرے پروردی دار ہے تو اللہ جلدی اپنے بندے کے اوپر رحم و کرم کی بارد فرما دیتا اس کو پیار آ جاتا ہے بندے پر کہ میرے بندے نے مجھے پکارا ہم چھوڑے بیٹھیں باگتے ہیں کسی رشتدار کے پاس کسی دوست کے پاس رونے بیٹھ گئے یا کسی نام آکول پیر کے پاس چلے گئے رونا پڑتے ہیں جس کو پتہ نہیں اس مالک کو چھوڑا ہوا جو اپنے بندے کا انتظار کر رہا ہے رب اللہ نے دعا کی اب آپ سمجھیں گے دیکھو امام صاحب نے کیسے سمجھایا انہوں نے کہا کہ پہلا سبق بھی ہوئی تھا جو آ کر یہاں دنیا میں سمجھ گیا کہ میرا رزق میرے اللہ کے ہاتھ میں جوٹ نہیں بولوں گا کسی کہ کچھ بھی معاملے ہو جائیں دو نمبری نہیں کرنی جوٹ نہیں بولنا کسی کو دگا نہیں دینا مالک جب تمہارا رب ہے وہ دیت رہا ہے وہ تمہیں بہتر سے بہتر رزق عطا فرمائے گا آپ کی کمال عزت کیسے بچاتے ہیں لوگ پیسہ بچا لیتے ہیں عزت جانے دیتے ہیں او بھئی عزت تیری عزت تیرے نبی کی عزت ہے تیری عزت دین کی عزت ہے تیری عزت وہ عزت ہے اللہ نے اپنی عزتوں سے ہمیں عزت عطا فرمائی ولی اللہ عزت ولی رسول ولی المؤمنین آج لوگ دو ٹکے کے لیے عزت کو نعلام کر دیا امام صاحب کہتے کہ نہیں عزت دوالی کون ہے امام صاحب سفر کر رہے تھے امام ابو حنیفہ سفر کر رہے تھے تو دیکھا کہ آپ کے پاس پیسے تھے کیونکہ تجارت کرتے تھے پیسے تھے آپ کے پاس درہم تھے تو کسی چور کی نظر پڑ گئی اب اس نے پلان بنا لیا کہ یہ تو مولوی صاحب ہے مولویوں کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے اچھا ہو کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ ان پر الزام لگاتا ہوں کہ انہوں نے میرے پیسے چورا لیے میرے پیسے ہتھیا لیے کیونکہ میں تو بزنس مین ہوں میں ٹھیک اہدار ہوں لوگ مجھ پہ فروسہ کرے گی کہ ان کے پاس تو اتنا پیسہ ہوئی نہیں سکتا چھے لاکھ کے قریب ان کے پاس پیسے تھے تو میں الزام لگا دیتا ہوں آپ کو بھی سوچ گئی آپ بھی مومن تھے نا اور مومن اتقو فراست المومن مومن اپنی فراست کے ساتھ دیکھ لیتا ہے آج کیونکہ ہمارے پاس رب پہ بھروسہ نہیں رہا فراست نہیں کیونکہ خدا جب دین لیتا ہے اکل بھی چھین لیتا ہے اکل بھی اسی کے پاس ہوتی ہے جس کے پاس مصطفیٰ کا دین ہوتا ہے آپ بام گئے کہ یہ ہے آپ نے کیا کیا وہ مال وہ اشرفیاں وہ پیسے وہ چھے لاکھ انہوں نے کہا کہ اگر اس نے مجھ پہ الزام لگا دیا میں تو مجھ پہ الزام آ جائے گا لوگ تو فتن باز ہیں لوگ سمجھنے لگ جائیں گے واقعی یہ واقعی انہوں نے چوری کی ہوں گی میرا تو کردار ختم ہو جائے گا میری شیرت ختم ہو جائے گی اور مجھ پہ الزام آ جائے گا اور عالم کے اوپر الزام لگے گا آپ نے جو کچھ تھا اس کو لیا اور سمندر میں پھینک دیا کہا کہ پیسہ جاتا ہے تو جائے دینے والا کون ہے بولیے دینے والا بولیے یہ ہمارا عقیدہ ہے اس کے متعلق پوچھا جائے گا اس میں شرمانے والی بات نہیں ہے ہمیں دینے والا کون ہے اللہ انہوں نے کہا کہ عزت نہ جائے پیسہ جاتا ہے تو جائے میرا کردار مسکوک نہ ہو کیونکہ دنیا کو میں نے علم دینا ہے دنیا کو میں نے فقہ پہنچانی ہے حضور کا میں نے دین پہنچانا ہے اگر میں کردار میں فرق آ گیا تو لوگ کہیں گے وہ تو ایسے تھے کیونکہ لوگ حقیقت کی طرف نہیں جاتے باتوں کی طرف جاتے ہیں انہوں نے سب کچھ اندر ڈال دیا اور اس نے یہی کیا اور جب آپ کی تلاشی لی گئی تو آپ کے پاس پیسے نہیں تھے نے کہا آ مجھے بتائیں ٹھیک ہے میں ٹاکو ہوں میں چور ہوں میں آپ پر عزام لگانا چاہتا ہوں لیکن بتاؤ تو سہی وہ پیسے گئے کہا وہ کہا گئے آپ نے فرما کہ میں تجھے بھام گیا تھا میں تجھے جان گیا تھا تیری نیت کو جان گیا تھا کہ تو ایسا کرنے والا تھا میں نے وہ پیسے اٹھائے میں نے سمندر میں پھیک دیئے ہے تا کہ تو مجھ پہ اعزام نہ لگا سکے کیونکہ مومن کی عزت رسول اللہ کی عزت ہوتی ہے رسول اللہ کی عزت ہوتی ہے اگر ہم دین کی عزت بڑھا نہیں سکتے تو کم مز کم اس کو کم تو مت کرے نا اس لیے جو بندے اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہے اللہ بھی ان کی حفاظت فرماتا ہے آپ قرآن اٹھائے تو دیکھیں گے اللہ نے رب کے نام سے دعا مانگنے کی ہمیں تلقین کی ہے ہمیں طریقہ بتایا ہے اب ہم نے بڑی دعا مانگنی تھی تو وہ بھی ہے اگر ربنا وعفو اللہ وعفو اللہ کتنا قریب ہے اس مالک مالک نے سے عطا فرمایا ہے کہ کس طرح میری رحمت جوش میں آتی ہے کس طرح میں مہربان ہو جاتا ہوں کس طرح میں سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں وہ لفظ میرے مالک نے دیئے ہم نے چھوڑ دیئے وہ مانگنا چھوڑ دیا ارے آؤ قرآن کے قریب تو آؤ کتنے گناہ ہے کتنے ہو سکتے ہیں کتنی زیادتی ہو سکتی ہے اللہ کی رحمت سے بڑھ کر نہیں ہے اللہ جب رحمت فرماتا ہے تو سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا قرآن پاک اٹھائیں پھر قرآن پاک یہ اچھا جی آپ سمجھے گے ساری دعائیں اسی میں پہلا سبب رب کا دنیا میں پیدا ہوئے جب ہم پیدا ہوئے تو آزان دی گئی پھر سبب بھی رب کا دعائیں بھی رب کی اب جب ہم مریں گے قبر میں جائیں گے کیوں اتنی مال کے پیچھے پڑھے اس کی پوچھ کچھ تو نہیں ہونے سب سے پہلا جو سوال ہم سے پوچھا جائے گا کہ تیرا رب کون ہے بولو تیرا رب تیرا رب کون ہے اس کا جواب تو آسان ہے کہ اللہ یہ تو ہر بندہ سیکھا ہوا ہے لیکن نہیں جس نے دنیا میں رہ کر اپنے مال کا مال اپنے کاروبار کو اپنے بزنس کو سمجھا کہ روٹی یہاں سے آئے گی اس کے لئے چاہے جوچ بولنا پڑے تو بول دو مال بناو دوخہ دینا پڑے تو دے دو مال بناو وہ کبھی بھی اپنے رب کی معرفض سے واقف نہیں ہے اپنے رب کو نہیں جانتا اس کی زبان پر صحیح جواب نہیں آئے گا لیکن جو دنیا میں رہ کر اپنا رب رب کو مانتا ہے کہ وہی پالتا ہے وہی رزق دیتا ہے وہی میری جان کا مالک ہے وہی مجھے پروان چڑھاتا ہے اس نے زندگی دی ہے لیتا بھی وہی ہے اور سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے میں اس کے بات مانوں گا اس کے حکم مانوں گا اس کے دین کے اوپر چلوں گا دنیا روٹ جائے تو روٹ جائے دعا جاتے چلے جائے باہر میں جائے مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے اگر مجھے پرواہ ہے تو میرے پروردگار کی پرواہ ہے اسی لیتا نہیں نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماء کے لیے تو اس مجھ تک میں زمین کے لیے میں ہوا میں اڑانے کے لیے کچھ ہوں اللہ فرماتا جو تو آسمانوں کی طرف دیکھتا ہے کہ اتنا بڑا آسمان بڑی بلڈے گئے یہ زمین تو کلام ایک بار فرماتا کہ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماء کے لیے نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماء کے لیے جہان تیرے لیے ہے تو نہیں جہان کے لیے یہ تیرے لیے جہان ہے تیری خدمت کے لیے یہ تیرے ناکر اگر رب کا بن جائے زمین بھی تیری ناکر آسمان بھی تیری خدمت میں یہ سجر حجر بھی تیری خدمت کے لیے یہ بانی بھی تیرے تابع یہ سجر بلاتے تھے وہ آ جاتا تھا زمین کو کہتے کیوں پھٹ جاتی تھی جگہ دیتی تھی اور ہر چیز ہواے کیوں ان کا کہنا مانتی تھی اس لیے کہ وہ رب کا کہنا مانتے تھے اور رب کی مخلوق پھر ان کا کہنا مانتی تھی ہماری اولاد ہماری نہیں خود کا جنا ہوا بیٹا ناو پاپا کوئی نہیں وہ پاپا کی بات نہیں مانتا اس لیے کہ اس کا پاپا اپنے رب کی نہیں مانتا وہ اگر اپنے رب کی مانے تو اس کا بیٹا اس کی مانے بیوی میں بھی کہنے کی نہیں اس لیے کہ تُو اپنے رب کے کہنے کا نہیں ہے جس نے رب کی مانی بیوی بھی اس کی تابیدار بیٹی بھی اس کی تابیدار کہا کہ میرے ملازم ہیں یہ مال ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں یہ نامراد ہے مال میں ہلاکت ڈال دیتے ہیں چوری کرتے ہیں اب تو بھی تو کوئی چوری کرتا ہے اگر تو صحیح بن جائے امام صاحب نے سبق پڑھایا اگر تو رب سے ڈرنے والا بن جائے تیری مال کی حفاظت تیرا مال کرے گا پھر بیوی بھی تیری خادم بیٹے بھی تیرے تابیدار منازم بھی تیرے تابیدار ارے یہ تو دنیا ہے اگر یہ زمین جو بلتی نہیں ہے یہ بھی تیرے تابیدار بنے گی یہ عمر فروغ کی تابیدار بنی ہے یہ عمر یہ پانی حضرت عمر فروغ کا تابیدار بنا ہے حضور کے صحابہ کا تابیدار بنا ہے ہوائے جناب عمر فروغ کی تابیدار بنی ہے اس لیے کہ عمر فروغ اپنے رب کا تابیدار بنا ہے آج ساری چیزیں ہمارے لیے ہیں اس لیے کہا میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے بڑا سبق میرا آتری کی امیری نہیں فقیری ہے خدی نہ بیچ خدی نہ بیچ خدی نہ بیچ فقیری میں نام پیدا کر کچھ بھی ہو جائے زمیر کو مت بیچ مرنے کے بعد بھی وہی سبق دنیا میں بھی رب کو بکارو پہلا سبق بھی رب کا یہاں پر بھی رب ہے آخرت میں بھی رب یہ ساری باتیں یہ اللہ تبارک وطالہ اپنی رحمت سے یہ ہوتا رہے گا رب کے اوپر بھروسہ کریں دنیا کا کوئی پتہ نہیں ہے یہ ساری چیزیں آج جو ہمیں عزت مزیسر ہے یہ اپنی بل بوتے پر نہیں اپنی مرضی پر نہیں اپنی خواہش پر قیم نہیں ہے اپنے حفاظت پر یہاں پر نہیں بیٹے ہوئے یہ مصطفیٰ کی نسبت سے بیٹے ہوئے سارا دن چھوٹ بولے شام کو گھر جائے تو شربت ملتے ہیں دودھ ملتے ہیں بدا ملتے ہیں نوصرباز کو دوکھے باز کو جوٹے کو فراڈیے کو گالیا دینے والے کو بد زبانی کرنے والے کو قانون فطرت ہے جو جیسا کرے گا ویسا پھرے گا جو جو بوئے گا وہی کٹے گا بویا تو گالیا تھی بویا تو نفرت تھی بوئے تو ساری چیزیں تھی لیکن شام کو شربت کیوں ملتے ہیں عزت کیوں ملتی ہے مسند کیوں ملتی ہے یہ ہمارے چہرے بھی سلامت ہے ہمارے وجود بھی سلامت ہے یہ سارا کرم میرے پاک پروردی گار کا ہے جس نے اپنے محبوب کے صدقے ہم کو سمانا ہوا اللہ کی رحمتوں کے انوار کس لیے ہے یہ عزاق کے لئے آپ اگر سمجھ آئے تو ملکہ بولیں سبحان اللہ اللہ کی رحمتوں کے انوار کس لیے ہے ہوتے ہوئے مسیح کے بیمار کس لیے ہیں مسیح بھی کھو ساری چیزیں پاس ہیں ہوتے ہوئے مسیح کے بیمار کس لیے ہیں گر مشکلیں نہ حل ہو دربار کس لیے ہیں ارے مجرم نہ بخش جائیں سرکار کس لیے ہیں کبھی بروسہ کیا کبھی ان پہ کیا بروسہ کیونکہ کس لیے کہ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اگر ہو اسم خامی تو سب کچھ نامکمل ہے بولیے تو سب کچھ ہے محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اگر ہو اسم خامی تو سب کچھ نامکمل ہے اور کہا کہ نفرت سے محبت کو قریدا نہیں جاتا نفرت سے محبت کو قریدا نہیں جاتا گلستان سے کبھی خوشبو کو نکالا نہیں جاتا خوشبو ہمارے اندر ہے ہم کچھ بھی ہو جائیں پس جائیں تو ہمارے اندر خوشبو رسول ہے تھوڑا سا دبے فورا سے آنگ ہو گئے نفرت مل گئے ارے پھول تو وہ ہوتا ہے اس کو مسلو تو اس کی خوشبو میں اضافہ ہوتا ہے تھوڑا سا کسی نے دبا دیا دوکھا دیا باہر ہو گئے اللہ کی نافرمانی شروع کر دی آگ برسانی نفرتیں باتنی شروع کر دی محمد کا غلام رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا اس کو جتنی تکلیفیں آتی ہیں اس کی خوشبو کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے اگر یہ ہمارے اندر نہیں ہے تو ہمارا کہی نہ کہی تعلق وہاں سے کٹا ہوا ہے ہماری جڑے کٹی ہوئی ہے اگر کسی کے دوانے پر کسی کے نفرت دینے پر کسی کے دکھ دینے پر بھی ہم اپنے دین پر قائم ہے سبر کرتے ہیں رب کا شکر ادا کرتے ہیں مصطفیٰ پر دروت پڑتے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ ہمارا تعلق مصطفیٰ سے جڑا ہوا ہے نفرت سے محبت کو خریدا نہیں جاتا خوشبو کو گلستا سے نکالا نہیں جاتا خوشبو کو گلستا سے نکالا نہیں جاتا سرکار کے لنگر کی یہ تاثیر ہے ناصر کہ غیروں کا میرے مو میں نوالا نہیں جاتا اندر خمیر اچھا ہو اندر خمیر محمدی ہے حسینی ہے تو غالط نوالا اندر نہیں جائے گا آرام کا نہیں جائے گا اگر اندر خونے خونے رسول ہے ہمارے اندر بھی نسبت رسول ہے خوشبوے رسول ہے غیروں کا میرے مو میں نوالا نہیں جاتا اور غیروں کا میرے موں میں نوالا نہیں جاتا حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا مومن کلندر بھی ہے حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا ٹوٹے جو کبھی تارا تو زمین پر نہیں گرتا ہم جتنے بھی گر جائے اتنے نہیں گرتے کہ ہم زمین پر ہی گر جائے ہم تارے ہیں ہم ٹوٹتے ہیں تو اوپر ہی رہتے ہیں ٹوٹے جو کبھی تارا تو زمین پر نہیں گرتا حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا ٹوٹے جو کبھی تارا تو زمین پر نہیں گرتا بڑے شاک سے گرتے ہیں سمندر میں یہ دریا لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا اور ہم مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے سمندر ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین مصطفیٰ کے ساتھ و بستگی عطا فرمائے اللہ ہمارے دین کو قائم دائم فرمائے اللہ پہ توقع کرنے والا اور مصطفیٰ سے وفا کرنے والا بنائے وما علینا اللہ اللہ علیہ